موسیقی جو بڑے سلیقے سے مالے گاؤں کی نمائندگی کر رہا ہے میں ادباً گزارش کرتا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ لکھ دے رانیا پھول خوشبو تو کوئی رات کی رانی لکھ دے پھول خوشبو تو کوئی رات کی رانی لکھ دے ایک مسندف تجھے دیکھے تو کہانی لکھ دے تری تصویر سے بھیلا ہوں میں دل کو کب تک میری تقدیر میں ایک رات سہانی لکھ دے پرزور تانیوں سے استقبائی کرے جناب رئیس جتانہ صاحب آپ کی سماعت کو کہہ رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت مبارک بات بے شکرتا ہوں ان تمام صحابان کو جو آپ تک ابھی یہاں تک پیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بڑے محترم میرے بڑے بہت زیباق زمانہ صحافی محترم خان فقر عالق صاحب ساز العبادی صاحب انوار گوکر صاحب اور ان کے رفقہ اے کار کو جنہوں نے بڑی محلت جتو جہد کی اس مشاعرے کو یہاں تک پہنچا لے گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی صدارت فرمارے خادم عردو عدب محترم نرام پر قتل اللہ ببو بھائی صاحب انہیں اس لیے پھر ساری مبارک بات پیش کروں کہ میں نے انہیں دیکھا اس سے کب لوگی مشاعر ہوں گے کہ کس قدر وہ ٹوٹ کر اگر دوسر محبت کرتے ہیں اور آج میں دیکھا ہوں اس صدارت کر رہے تو مجھے بڑا اچھا لگا کسے شاعر نے کہا تھا کہ زندگی کا کچھ نہ کچھ میان ہونا چاہیے آدمی کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے زندگی کا کچھ نہ کچھ میان ہونا چاہیے آدمی کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے جو مدادے اپنی ہستی ملک و ملک کے لیے ایسا میری قوم کا صدار ہونا چاہیے جو مدادے اپنی ہستی ملک و ملک کے لیے ایسا میری قوم کا صدار بہت شہر بات پیش کرتا ہے اب مجھے فکر رہے کہ بہت عظیم شورہ اکرام کی یہاں پر تشریف آوری پر میں کچھ چندہ شہر آپ تک پہنچا سکتے ہیں کچھ کوشش کرتے ہیں تو میں پیش کر رہا ہوں سنیے گا اچھا لگے اگر اچھا لگے تو جس طریقے سے تمام شورہ کو آپ نواز رہے ہیں مجھے بھی بہت سے نواز کرتے ہیں اس بہت بہت مختصر سے پہل پہ ایک مطلب پڑھ رہا ہوں اور اگر آپ پہنچ جائیں آپ کو لگے کہ وزیر آزم تک میں نے مطلب کہہ دیا تو آگوں سے نواز دیں چیخے پتے ڈالی ڈالی چیخے پتے ڈالی ڈالی کئیسا ہے گلشن کا معلوم بہت اچھا ہے چیخے پتے ڈالی ڈالی چیخے پتے ڈالی ڈالی کئیسا ہے گلشن کا معلوم بہت اچھا ہے کئیسا ہے گلشن کا معلوم بس اتنی سی بات پہ تم نے بس اتنی سی بات پہ تم نے سر پر پوری دنیا اٹھا لی سر پر پوری دنیا اٹھا لی اس شیر پر مجھے تقریبا میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں محبتیں تھی اگر بھیونٹی سے محبت نہیں کلے تو میں سمجھوں گا پہلی محبت نہیں کلے میں جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں کہ چیتے پتے ڈالی ڈالی کئیسا ہے گلشن کا معلوم بس اتنی سی بات پہ تم نے سر پر پوری دنیا اٹھا لی میں نے پوچھا دنیا کیا ہے میں نے پوچھا دنیا کیا ہے اس نے بس سگریٹ جلا لی بہت 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 شکر بہت 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 بہ محبت میں یہ دھوکہ پر لیا گیا کیا کہنا ہے محبت میں یہ دھوکہ پر آئے عورت پوری صاحب شمیم احمد شمین صاحب اور نشتر صاحب اور دگر وہ تمام اسازہ اکرام یہاں بیٹھے ہیں عدیبی صاحب بیٹھے ہیں تمام میرے اسازہ ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں وہ ایک کام کرتا ہوں ایک ایک مصروں کا پڑھتے رہتا ہوں سیٹ پر رہتا ہوں تو میں یہ مطلع پڑھتا ہوں اور شیئر اگر اچھا لگے تو تمہیں دیکھیں محبت میں یہ دھوکہ کر لیا گیا نوجوان چلے گئے ہو تو جو بزرگ ہیں بھلی سن لیں محبت میں یہ دھوکہ کر لیا گیا کسی سے دل کا سودا کر لیا گیا محبت میں یہ دھوکہ کر لیا گیا کسی سے دل کا سودا کر لیا گیا تیرے چہرے سے پھر چھلکی اداسی محبت میں یہ دھوکہ کر لیا گیا کسی سے دل کا سودا کر لیا گیا تیرے چہرے سے پھر چھلکی اداسی کسی پر پھر بھروسہ کر لیا گیا تیرے چہرے سے پھر چھلکی اداسی کسی پر پھر بھروسہ کر لیا گیا تیرے چہرے سے پھر چھلکی اداسی کسی پر پھر بھروسہ کر لیا گیا ایک غزل کا مطلب سن لیں کچھ شیئر سن لیں اس کے بعد ایک نظم کا حکم ہے اگر آپ وقت رہا اور آپ دعائیں دیں گے تمہیں ضرور اسے پیش کر دیں گا شاہد شاہد بچھوڑ دور کالی آنی چاہیے رہے اس بھائی کے لیے آپ اجانت دیں اپنی تعلیوں سے شاہد کا حوصلہ بڑھتا ہے اگر آپ اچھا توجہ سے سنتے ہیں تعلیہ ہو جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کیا اس کو سوچ ہو جاتا ہے بہت شکریہ میں نے آخر بھلا کیا برا کہہ دیا میں نے آخر بھلا کیا برا کہہ دیا کیا کہنا ہے میں نے آخر بھلا کیا برا کہہ دیا میں نے آخر بھلا کیا برا کہہ دیا میں نے آخر بھلا کیا برا کہہ دیا کیا برا کہہ دیا بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا کیا برا کہہ دیا بہت شکریہ میں نے آخر بھلا کیا برا کہہ دیا میں نے آخر بھلا کیا برا کہہ دیا میں نے آخر بھلا کیا برا کہہ دیا بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا اگر اس کے بھی دل میں محبت کی تھی اگر اس کے بھی دل میں محبت کی تھی میں محبت کی تھی میں محبت کی تھی اس نے پھر دھی مجھے دل جلا کہہ دیا میں نے آخر بھلا کیا بھلا کہہ دیا بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا جب بزرگوں کے چہرے نظر آئے تو جب بزرگوں کے چہرے نظر آئے تو جب بزرگوں کے چہرے نظر آئے تو ظلمت شک میں رہو شنگیاں تہ دیا ظلمت شک میں رہو شنگیاں تہ دیا ظلمت شک میں رہو اُوہ بہاں جب بزرگوں کے چہرے نظر آئے تو جب بزرگوں کے چہرے نظر آئے تو ظلمت شب میں رو شندیاں کہہ دیا ظلمت شب میں رو شندیاں کہہ دیا میں اسے دوست اپر نہ سمجھتا رہا خان بکل عالم صاحب اس شہر پر مجھے مبارک بات آپ کی چاہیے میں ایسے برجستر کہتا ہوں کہ مجھے چاہیے میں اسے دوست اپر نہ سمجھتا رہا میں اسے دوست اپر نہ سمجھتا رہا میں اسے دوست اپر نہ سمجھتا رہا لیکن ان کی زندگی میں جتنے یعنی عدیف کافیے اور پیار چاہاں آتے رہتے ہیں تو وہاں سے میں نے شعر پڑھنے کی کوشش کیا شاد میں اسے دوست اپر نہ سمجھتا رہا میں اسے دوست اپر میں اسے دوست اپر نہ سمجھتا رہا اس نے کالی مجھے دیبرا کہہ دیا اس نے کالی مجھے دیبرا میں اسے دوست اپر نہ سمجھتا رہا میں اسے دوست اپر نہ سمجھتا رہا میں اسے دوست اپر نہ سمجھتا رہا اس نے کالی مجھے دیبرا کہہ دیا اس نے کالی مجھے دیبرا کہہ دیا بار بار ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہردوستان چھوڑ دے پاکستان چلے جائے اس شعر پڑھتا ہوں وہاں تک پہنچ جائے تو آپ کے چینل کے ذریعے بھی پہنچنا چاہیے میں مبارک بار پیش کرتا ہوں اخبار ہم پڑھا کرتے تھے آج کل چینل دیکھ رہا ہوں میرے بڑے بھائی کیا میرے محترم کا اللہ سے دوہ کر رہا ہوں کہ اللہ سپریٹ میں بھی پھوک پھوک نواز دے خان فکریا لنگ ساکھ کو ایک مرتبہ تانیہ وجہ دیں وہ شیئر کیا آپ کو بہت ایک سکتا ہے اس نے کالی مجھے دیبرا کہہ دیا جو سبوتے وفا مجھ سے مانگے اسے 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 چین کر دیکھ لے دل میرا پہ دیا چین کر دیکھ لے دیا کیا دنہ ہے بھاک 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 بھلا کیا پڑا کہہ دیا بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا نظم کا ممان ہے آسفہ ریحان بھائی آپ سنیئے گا کیونکہ آپ بڑی اچھی غزل بس کر دیا تبکل آج ہر دل بکھر سا آگیا میں آسفہ پڑھ لگا تو آسفہ کا ایک سالحہ جو بجشتہ سال ہوا تھا بجشتہ ورس آپ اسے بھی ذہن میں رکھئے جو خالیہ سالحہ ہیں اسے بھی نظر میں رکھئے گا اور بھاک 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 جو آپ اسے نظر میں رکھئے گا اور سنیئے گا اور یہ نظر میں رکھے گا اور پھرپور دعاوں سے نوازی اے گا جو لوگ اس طرح کے انہیں چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کر نوازیں تو بڑی محبانی ہو گئیں نوازیں سکتے ہیں اچھا ٹھیک 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 محبت ٹوٹ کر آج ہر دل بکھر سا دیا ڈیوہ ملتی نہیں ہے سزا تو تکر آج ہے دل بکھر سا گیا کیوں تر اندوں کو ملتی نہیں ہے سزا رو رہا دل ہر ایک دل سے آئی صدا رو رہا دل ہر ایک دل سے آئی صدا آسفہ 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 ایک ایک بند کے ساتھ نہیں ایک ایک مصرے کے ساتھ چلیے گا میرے گزر کو کچھ مصروں کا آپ کو ہر اور اس کا مطلب بھی سمجھاتے رہے گے اگر میں نہیں سمجھا پایا تو کیونکہ اس میں ہم کو آپس میں گورے لڑاتے رہے اور ہم پر ہم پر حکومت وہ کرتے رہے ہم کو آپس میں گورے لڑاتے رہے اور ہم پر حکومت وہ کرتے رہے آج پھر سے وہی سین ہے سامنے راج کوئی کرے ہم تو مرتے رہے راج کوئی کرے ہم تو مرتے رہے ہم کو انساب ملا بھی مشکل ہوا رو رہا دل ہر دل سے آئی صدا آسفہ 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 رو رہا دل ہر دل سے آئی صدا آسفہ 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 شکریہ بہت شکریہ اور ایک بند شکریہ مزید آسفہ ؟ نصور ریان بھائی سنیے گانوار بھائی ہاں سکو ام نور چین لازم کرو ہاں سکو ام نور چین لازم کرو خود کو پہلے ذرا خود سے نا دم کرو ہاں سکو ام نور چین لازم کرو خود کو پہلے ذرا خود سے نا دم کرو ہاں شریعت کا قانون قائم کرو ہاں شریعت کا قانون قائم کرو ہوگا نا دیش میں پھر کوئی گم زدہ ہوگا نا دیش میں پھر کوئی گم زدہ رو رہا دل ہر ایک دل سے آئی صدا رو رہا دل ہر ایک دل سے آئی صدا رو رہا دل سے آئی صدا موسیقی 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 ہے ستارہ کے دل سے یہ نکلی دعا ہے ستارہ کے دل سے یہ نکلی دعا رو رہا دل ہر ایک دل سے آئی صدایا آسیفہ 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 بہت 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 اچھا کلام آپ نے پیشیاں رہی سندہ باد آپ کو مبائی بات پیش رکھتا ہوں